میجر جنرل جی ڈی بکشی میرے ساتھ ہیں میجر گوناواریا میرے ساتھ ہیں کارنل شیلیندر سنگھ میرے ساتھ ہیں بی جے بی کے ورش نیتا آر پی سنگھ اور میرے ساتھ ہیں پاکستان سے انجینئر افتکار چودری پروکتہ ہیں پاکستان کے طریقے انصاف کے میرے ساتھ ہیں عمر الطاف پولٹیکل آئلینسٹ ہیں اسلام آباد سے میرے ساتھ ہیں فقر یوسف زائی پترکار ہیں اسلام آباد سے ہیں یہ بھی اور ہیں آرزو کازمی ورش پترکار میں سب سے پہلے آپ کے پاس آ باتا ہوں میرے جنرل جی ڈی بکشی ہم یہ ڈیبیٹ شروع کر رہے ہیں اس سے پہلے یہ بریکنگ نیوز آئے کی کلگام میں ایک اور آتنکوادی حملہ تو کچھ بھی کر لیجئے آپ جتنے مرضی ان کے یہ قرائے کے ٹٹو ماریے آپ جتنے مرضی ان کے یہ آتنکوادی ماریے یہ کچھ نہ کچھ کرنے کی ہمیشہ یہ ان کی ایسی عادت ہے کہ یہ کبھی باز نہیں آئیں گے جب تک ان کا ایک بار فول اینڈ فائنل نہیں ہو جائے گا میرے جنرل جی ڈی بکشی بلکل صحیح آپ فرما رہے ہیں ہم نے تیس سال تک یہ تماشا سہا ہے تیس سال سے لگاتار پہلے پنجاب میں پھر جمہو کشمیر میں یہ آتنکوادی گتیویدیاں کرتے رہے ہیں جس کے چلتے اسی ہجار بھارتیہ جو ہمارے سٹیزن سینک جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں تنگ آ کر اب ہم نے پہلے اڑی میں ایک سرجریکل سٹرائک کی ان کو وارننگ دی دو تین مہینے چپ رہے پھر ہم نے پلواما کے بعد ایک ایر سٹرائک کری انٹرنیشنل بورڈر کے پار بغیر کھنوچ ہمارے مراج گئے ان کا نستنا بھوت کر کے آئے تاکہ اب بھی ان کو سبق سستے میں پتا چل جائے تو ٹھیک ایک سال چپ رہے پھر وہی کتے کی دھوم نکالو پائپ میں ڈالو کہیں ڈالو باہر نکالو تو دھوم ویسی ٹیڑی تو پھر ایسا ہے کہ صاحب ہم وہاں تک جائیں گے جہاں تک آپ کو سمجھنا آ جائے اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا آقا چین آپ کو بچا پائے گا تو چین کے اوپر اس وقت جو ہے پورے دنیا کا دباو ہے ابنندن کہا تک کیا تھا عمر رکو عمر رکو عمر علطاف رکیے آپ کی باری آئے گی عمر علطاف سن لیجئے میجر جنرل کو آ رہا ہوں آپ کے پاس عمر علطاف سنیے لندن میں جو آپ نے کیا تھا اس کا جواب بھی آپ کو ملا تھا جہاں باز کہتے ہیں اس کی وردی پھاڑ دی گئی جو 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 بھارت کی ڈاکٹرین ہے جو ڈاکٹرین ہے ہماری بودی ڈاکٹرین وہ بلکل کلیر ہے آپ ایک کترہ بھوند یہاں گراؤگے خون کی آپ کو ساؤ بلکل میجر جنرل جیری بکشی لیکن یہ جو ابنندن کے بارے میں بول رہا ہے میں اس کا جواب چاہوں گا میجر گوروارہ سے میجر گوروارہ میجر جواب دی رہا ہے عمر الطاف عمر الطاف آپ نے بولا ابنندن کی وردی پھاڑ دی یہ بات سچ ہے آپ صحیح بات کہہ رہے ہیں ابنندن کی وردی پھاڑی تھی یہ بات سچ ہے عمر الطاف لیکن میں بھی ایک بات کہہ دوں آپ کے جو بھائی صاحب ایک منٹ سن لیجے میری بات آپ کے جو تیرانہ پہ ہزار فوجی اور ایک درجن جنرل ہم نے کیاپچر کرے تھے دھاکہ میں 1971 میں ہم نے ان کی وردیاں نہیں پھاڑی دیکھئے آپ کے سنسکار علاگ ہیں ہمارے سنسکار علاگ ہیں برحالن نے کام ضرور کرا تھا کی اے کے نیازی لیفٹنین جنرل کی پتلون ابھی بھی ڈاکہ میں پڑی ہوئی ہے ابنندن کی بات آپ مت کریے ایک ہمارے شیر کو گھیر لیا اگر سو کتے گھیر لیتے ہیں شیر کو تو شیر بھی کبھی کبھی بے بس ہو جاتا ہے بلکل ٹوا ٹھیک کتے جھنڈ میں چلتے ہیں شیر اکیلا چلتا ہے ابنندن اکیلا گز گیا پاکستان افتیقار چودری صاحب میرا ایک سوال سن لیجیے چودری صاحب آپ میرا سوال سن لیجیے آپ میرے کو بتائیے پی اوکے تو کبھی آپ کا تھانے دنیا کے لیے پاکستان ایک آکرمنکاری دیش ہے پی اوکے میں ہری سنگھ نے کیا کیا تھا مرادہ ہری سنگھ نے شری نگر سے لے کے گلگٹ بلکستان تک ساری ان کی جو ریاست تھی وہ ہندوستان کو دے دی تھی پاکستان نے آکرمن کاری کا ایک رول نبھایا اور پی اوکے میں ان کو پی اوکے کو قبضہ کیا اور پھر پی اوکے کے لوگوں کے ساتھ آپ کیا کرتے ہیں دو ایم شرینی کا آپ ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں کرونا کے ساری دکت وہاں ڈال دو کچھ کرنا ہے سارے ٹریریز پی اوکے میں ڈال دو آپ اس کو اپنا تو مانتے نہیں آر پی سنگھ جواب دیں گے اور آپ کا افتقار چودری صاحب بولی افتقار چودری صاحب دیکھیں دیکھیں ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے پاکستان کو جتنا جلدی سمجھ لگے ایک منٹ سر میں بول دوں پھر آپ بول دینا سر پاکستان کو ایم کی باشا سمجھ آتی ہے وہ باشا ہے اوڑی کی اور پرماوہ کے بات جو ہم نے کیا سرڈی کا سٹائکی اور ایسٹائکی اور وہ سمجھ لیں پاکستان کی رو واپس ہوگا جو اس کے لئے جمعواری ہماری نہیں ہوگی اپنے عوام کو بھی آپ کہہ دو کس کے جمعواری امران خان کی جنرل باگوہ کی ہوگی بلکل افتقار چودری جواب دیجئے افتقار چودری اس کا جواب دیجئے اگر ابھی بھی باز نہیں آئے تو گلتی امران کی ہے زمیداری امران کی ہوگی ارزو ارزو کاسمی میں تب تک افتقار چودری کے ساتھ اپنا آڈیو بہتر کرتا ہوں ارزو آپ بتائیے آپ کو باز آجائیے ارزو نہیں آئے گلتی امران کی ہوگی ہماری نہیں دیکھیں مجھے آرہی ہے مجھے آرہی آواز آرہی ہے میری بات سنیں یہ جو آپ لوگ ابھی نندر کو بولتے رہتے ہیں یہ ابھی نندر آپ کا جو ہے وہ شہر کی بیس میں جو ہے وہ گھدا تھا اس کی شکل بھی اگر آپ دیکھیں جسے پاکستان آرمی نے پکڑا ہے اور ہمارے جو جو ہمارے ویلیج کے لوگ تھے گاؤں کے لوگ تھے انہوں نے اس کو چپیڑے لگائیں رکھے تو اس دن کی شکل دیں گی تھی جو اپنی پتلون چھوڑ کر آئے وہ کون تھے وہ ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے آپ نے سن لی آپ کی بات میڈم آپ کی بات سن لی اب آپ بات بتائیے جو اے کے نیازی تھا لیفٹنین جنرل پاکستان آرمی کا جو تیرانہ پہ ہزار تھے جنہوں نے اپنی پتلونے ڈاکہ میں چھوڑی تھی وہ کون سے شہر کے بچے تھے یہ سمجھ مجھے اب انہوں کو جو آپ نے گالی دینی تھی دی جو آپ کے بندے ہیں جو آپ کے بندوں نے ہتھیار ڈالے تھے وہاں پہ جو آپ کے فوجیوں نے تیرانہ پہ ہزار ہم نے تو کبھی کہانا نہیں گیا ہم نے آرزو کبھی کہانا نہیں گیا اس طرح ہم کبھی چھٹیاں نہیں بناتے ہمارے ملک میں کساب ایسا ہوا اور اب انہوں کو کیاکر کرایا ہم لوگ یہ بولے کساب ہم نے کچھ کرایا اگر ہے اگر آپ نے چلننسے گا رہا ہوں اگر آپ بتائیے اگر آپ کبھی بغٹیجی ہون بتائیے اب انہوں نے ایک اب انہوں نے آیا ایسا ہر کے بات کیلو اہشوال بولیے میں جوار مجھر گوڑا ہوں بولیے سنو آرزو سنلو میری بات ایک اب انہوں نے ایک اب انہوں نے اراز pegانہ تیرانہ اب ہے ہزار پاکستانی فوجی برابر ہیں ایک اب ہیں اور یہ یہ یاد رکھنا جو آج کہا ہے ارزو میں آؤں ہوں گا آپ کے پاس لیکن یہ یاد رکھنا یہ یاد رکھنا جب بھارتی پہنچے اسلام آباد اور کراچی پہنچے آرزو یاد رکھنا آرزو یاد رکھنا ایک عمر الطاف فکر 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 یوسف جائی آپ میرے کو بتائیے آپ پیوکے میں ائر بیس بنا رہے ہیں آپ سب کچھ کر رہے ہیں بھائی اپنی جنتہ کا پوری دنیا میں کرونا پھیلا ہوا ہے بھارت میں بھی ہے پاکستان میں بھی ہے آپ کے دوست چین کے ہاں میں وہیں سے نکلا ہے آپ کو اس سمیں پیوکے میں بنانا ہے آپ کو پتا ہے آپ کو ہر بار مو کی کھانی پڑتی ہے آپ چاہے چلے جائیے مطلب 1947 میں چاہے آپ چلے جائیے کارگل میں آپ کو پتا ہے لیکن پھر بھی آپ ایسا کرتے ہیں آپ پیوکے کے باشندوں کے ساتھ آپ دویم نہیں بلکل آپ ان کو سمجھتے ہیں کہ کئی اور سے آئے ہیں وہ آپ ان کے بھاگ ہے کارنل چیلین سنگھ اور فکر یوسف سے بڑی اچھی سی بات بتاتا ہوں کہ پاکستان پاکستان کے لیے ایک سیکنڈ سن لیجیگا اگر آپ چاہتے ہیں آپ پہلے بولیں تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں یہ آپ کے یہ آپ کے یہ آپ کے ایک نومک انٹریسٹ میں نہیں ہے کہ آپ اس طرح کی انویسٹمنٹ پیوکے میں کریں جہاں آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے خود کے پرائم منسٹر نے کہا ہوا ہے کہ پیوکے میں ہم بھارت کچھ کرے گا اور اسے لے لے گا تو آپ کے لیے یہ ایک نومکلی وایبل آپشن نہیں ہے آپ سمجھئے پہلی بات دوسری بات جہاں تک بات آ رہی تھی کہ ابنندن کے کپڑے پھڑے دیکھئے پیوکے میں دو جہاج گرے تھے ایک ابنندن کا گرہ تھا اور ایک آپ کا وہ ایف سکسٹین تھا تو جیسا آپ کی آپ کی لینگویج جو آپ کی پڑی لکھی لینگویج میں آپ جسے گدھا کہہ رہے ہیں تو آپ کے تو اس پائلٹ کو پیوکے والوں نے جان سے مار دیا کہ ہمیں پاکستانی کتا تو مزم ایکسپٹی مل ہی نہیں ہے تو اسے تو اس نے مار دیا اور ابنندر کے لیے آپ لوگ گالیاں دے رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آرہا آپ کیوں تو نہیں یہ پاک پیوکے کا میسیج کلیرلی پڑ رہے کہ پیوکے کس طرف ہے کیا چاہ رہا ہے آپ بیکار میں اس طرح کے انویس کر رہے ہیں بیکار میں آرزو اپنا سمجھ اور ایفرٹ لگا رہی ہے کیوں آرہا آپ میسے جان میں آپ کا تو پاکستانی پہلے مار دیا لوگ ہلس میں امار امار اور اس کے میسے جان میں موڈی بھارت کو توڑ دے گا جو اس نے کشمیر میں دیا اپنی چنٹہ کر لو یار 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 اپنی سارے فوجی مارے جارے پیکرول سے مہنگا دودھ ہے تمہارے مرس کے روز فوجی مارے جارے اور کچھ کتنے فوجی گواؤں کے موڈی آپ کی پولی فوج کو ہمیں اس کے لیے میں سارم کریں کہ آری massa سنو 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 عمر االتاف میری بات سنو میری بات سنو مری بات سنو مری بات سنو حافظ تک اور میری بات سنو سب سے بڑی بات یہ ہے تم کہہ رہے ہو فوجی مارے ним بتا ہے تمہارے والے تو وہاں پہ خاد بنا رہے ہیں اور کانفلیکٹس بنا رہے ہیں ان کو بولے نا پاکستانی فوج کو کچھ کرنے کے لیے باجوا کہیں عمار الطاف باجوا کدھر ہے یہ بتاؤ کدھر ہے تمہارا آرمی چیز باجوا باجوا میجر جنرل نجیری بکسی میجر جنرل نکالو باجوا کو کہنا خیر کہیں تو نکل تین سال کا ایکسٹنشن لے کے پیسے کھا گیا اور بھاگ گیا باجوا کہیں باجوا نکالو باجوا کو سر آ رہا ہوں میجر جنرل میجر جنرل میجر جنرل میجر جنرل بولی ایسا جیری بکسی زیادر ہے کشمیر کے اندر یہ لوگ یہ لوگ اب ان اندر کا نام لیتے نہیں تھنٹے کیونکہ اتنا تھنٹر آ گئے ہیں ایک ایسے جاواز پائلٹ سے جس نے انہیں سور ساٹھ کی دشت کی بھی اکی سے ایک لیٹس ایس سٹی جیٹ فائٹر کو مار گرایا لیکن میں آپ کو ذرا ایک چیز سکتا ہوں 1971 کی جنگ میں ساڑھے تین ہزار سورٹیز اور فائٹرز پائلٹ جیٹس کی مشنز ہوئی تھی ساڑھے تین ہزار آپ اس میں کتنے اوپر نیچے ہوتے ہیں جو حصلی ٹھوکتا ہے جو لاسٹ میں ہوتا ہے اس کی گری جاتی ہے ٹھیک ہے صاحب یہ چنگولی پاکستان میں بچی ہوئی ہے کہ ایک ابھی نندن کا جہاز یہ گرا پائے چلیے صاحب مبارک ہو آپ کو لیکن خطرہ بہت ہے ساڑھے تین ہزار ایسی سورٹیز ہوئی تھی 1971 میں اور آپ ایک کا نتیجہ نہیں بہت سارے جیٹ جاتے ہیں آتے ہیں آپ جو ہے چنگولی مت کریے چھوٹے بچوں جائیں بولیے فکر یہ تیار ہو جائیے کیونکہ آپ کو بہت پہنگا پڑے گا یہ سعودہ فکر یوسف زہی فکر بولیے آپ ذرا آپ نے یہ جرت کیا اب ان اندن کو بولنے کی یاد رکھنا جب ہماری فوجے اسلام آباد کراجی پہنچیں گے وہ یہاں پہ آکے یہاں پہ آکے اس کا اٹیک کرنے کی ارزو آرزو آرزو کازمی آرزو آرزو بولیے آپ نے جو ہمت کی ہے بولنے کیا اب ان اندن کو اسی طرح سے مسکرائیے گا آرزو اسی طرح سے مسکرائیے گا اسی طرح سے مسکرائیے گا جب ایک اب ان اندن نہیں ایک ہزار ایک سو ایک اب ان اندن اسلام آباد اور کھراچی پہنچیں گے میں آپ کو صرف یہ بول رہا ہوں یاد رکھئے گا یہ یاد رکھئے گا میجر جنرل اور میجر گوروارہ میں ایک بات کو اپریشیٹ کروں گا پاکستانی کوئی پاکستانی کوئی ادھارا نہیں دے سکتے یہ بات یہ آپ لوگوں کو سنیے ابھی اسے دوائیاں لینے ہیں ہمارے ہی نام لینے ہیں ہماری ہی پہچان لینے ہیں ہماری ہی زبان بولنی ہے تو دوسرا ملک کیوں منایا ہے آرزو دوسرا ملک کیوں منایا ہے ہمیں تاپ اچھن کی بڑی پکچریں دیکھ رہی ہیں آپ کیا بات ہے کہ شراب پینے سے لگر خراب ہوتا ہے میرا تمیوہ بھی تو خراب بات صحیح ہے میرے بات صحیح ہے بات صحیح ہے افتیکار چودری افتیکار چودری سردار آرپی سنگ سمجھائیے اپنے نیتا کو بولیے ہاتھ غربت سے نیچے کرے ہوئے لوگ ہیں آپ کی ٹرین ایک سیشن سے نکلتی ہے ارے پھر افتیکار چودری نیچے سروان پہنیے پجاملی اتا کر لیں سروان پہنیے تو یہاں دکھنا ہری سنگ نلوہ کا نام یہاں دکھنا ہری سنگ نلوہ کا نام جس نے مجبور کر لیا بات صحیح ہے اور آپ بھی صحیح ہے بات صحیح ہے بات صحیح ہے جنگ کی بات کرتے ہو آپ صحیح ہے جنگ کی بات کرتے ہو بھلے سینہ ٹھوک کے سینہ ٹھوک کے پرویز مشرف کہتا ہے کہ میں نے کارگل آپریشن کا حکم دیا تھا بھائی ہم نے کون سے آپ کو چھڑ دیا کہ آپ کارگل پہ جڑ دولے اور پھر جوتا پڑھے تو واپس بھی بھاگ گا ہے بل کرنٹن کے پاس آپ لوگ سب سے پہلے اٹیک کرتے ہیں پھر مار کھاتے ہیں پھر وکٹم کارٹ پلے کرتے ہیں یہ کیسی بات ہوتی ہے صاحب یہ نہیں کرنا چاہیے جنگ کی بات کرتے ہیں انیس سو اکتر کی کس نے کری تھی جنگ شروع پھٹتے بھی آپ ہیں یہ شروع کر کے بھاگنے والے لوگوں میں سے ہیں ایشوریہ اس پوری پچھر میں ایک ہی ویرو ہے پاکستان اور ایک ہی ویلن ہے پاکستان خود کو مارتا ہے خود پھٹتا ہے خود روتا ہے اور خود بھاگ جاتا ہے وہاں سے بلکل بات سہی ہے آرزو کازمی کارنل چیلنسنگ آرزو کازمی کارنل چیلنسنگ آرزو آپ بار بار جو میجر نے کہا آپ ایک بات سنو لی جاتا ہے جب آپ کے پردھان منتری so called پردھان منتری عمران خان کو دھیان دینا چاہیے بھائی کہ دودھ کم سے کم پیٹرول سے تو سستا ہو جائے کرونا کے چلتے دوائیاں تو مل جائے بھائی اب وینٹی لیٹر ہسپتال کچھ نہیں ہے لیکن کیا کرنا ہے پیو کے میں آپ کو ایئر بیس بنانی ہے ارے کس کو ڈرہ رہے ہیں آپ اپنے لوگوں کو کھانا پانی دوائی تو دلا دو آرزو آپ ڈر رہے نا آپ اگر نہیں ڈر رہے تو آپ آرام سے بیٹھیں ایشانی آپ ڈر رہے اسی لیے تو آپ نے بول رہے ہیں اگر آپ دیکھتے لگ رہا تو آرام سے بیٹھیں چل مارے نے 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 آرزو 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 بلکل دیکھ بول رہی ہے ہم ڈر گئے ہم ڈر گئے ہم ڈر گئے سن لیجئے ہم ڈر گئے ہمیں ڈر اس بات کا ہے کہ آپ جتنا پیسہ اس میں بنانے میں برباد کر رہی ہیں آپ کے یہاں بھکمری اور بڑھے گی آج نہیں تو کل آپ کے لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم جنگ کرتے ہیں اور ہر بار آپ ہارتے ہیں میں بلکل نہیں چاہتا کہ یہ بھکمانگے پریزنر آف وار جب میرے پندے پڑھیں گے تو مجھے ہی ان کو کھلانا پڑے گا اس بات سے ہم ڈرتے ہیں اس بات سے ہم ڈرتے ہیں کیونکہ آپ کے دیش میں جب کھانا نہیں ہے تو وہ پبلک بھی فوج بھن کر ہمارے یہاں کھانا مانگنے آئے گی مجھے اس بات کا بہت ڈر ہے اور میں چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی ڈر ہیں اس بات سے آپ کرکہ کرتے ہیں اپنے دیش میں اپنے دیش میں لوگوں کو سمجھائیں آپ لوگوں کو سمجھائیں ایک ملکہ بات کرنا چاہتا ہوں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے یہ کوئی طریقہ ہی نہیں ہے میجہ میجہ مجھے اگر آپ کو دوائی بھی ہندوستان سے چاہیے لڑائی بھی ہندوستان سے کرنی ہے آپ کا پی ایم چٹھی لکھتا کہہ رہا سب دوائی دے دو ہمیں ہمارے ہاتھ دوائی بنائیں سال سلائیت نہیں ہے ہمارے پاس دوائیاں نہیں ہے آپ کو دوائی بھی چاہیے لڑائی بھی چاہیے آپ کو چاہیے کیا آپ کہنا کیا چاہتے ہیں یہ ہندوستان سمجھ نہیں پایا گھبرات اسی بات کی ہے کیونکہ ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے جہاز اڑا دیں گے اور اوپر سے ایسے کہتے ہیں جہاز اڑا دیں گے ایک ہاتھ اوپر جاتا ہے نیچے سے ہاتھ ایسے جاتا ہے کہ کچھ پیسہ دے دو کچھ دوائیاں دے دو یہ بیچ میں پاکستان لگتا ہے ایک جہاز چل رہا ہے فائٹر ائرکرافت پاکستان کا جے افش تھنڈر سکسٹین اور یہاں سے کہہ رہا ہے раст Premier ہمیں دوائیاں دے دو آپ کو جنگ چاہیے کیا چاہیے میڈم آپ کو بیٹرین لگتا ہے میڈر یہ چین که ٹا ٹاٹو ہے میڈر جنرل جیڈی بکشی میڈر جیڈی بکشی میڈر جنرل جیڈی بکشی اوپر الف چین جو کہتا ہے وہ یہ پپیٹس کی طرح کرتے ہیں پاکستانی انکو اپنے لوگوں کی چنتہ نہیں انکو اپنے بچوں کی چنتہ نہیں انکو اپنے سپاہیوں کی چنتہ نہیں ارے یہ تو اتنے میں کیا بولوں کیسا شبز یہ تو اپنے سپاہیوں کی میجر اور میجر جنرل ڈیڈ بوڈی تک لیم نہیں کرتے چھوڑ دیتے ہیں ان کو میجر جنرل دیکھئے پاکستان دنیا بھر کو یہ امار سن لیجی کیسے بولتا ہے سن لیجی صاحب تو دونوں چلاتے رہے گے کوئی سنائی نہیں ہے میں جنرل بولی میں آپ کو کہہ رہا ہوں میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کا ملک اپنے آپ کو اسلامی ریپبلک بناتا بتاتا ہے لیکن آپ پاکستان کے آپ پاکستان چین کے اتنے محتاج ہو گئے ہیں اتنے غلام ہو گئے ہیں کہ جو چین آپ کے بارڈر کے پاس شنجیان کے لوگوں پہ تشدد کر رہا ہے مار رہا ہے لاکھوں ان کے جو ہے آپ کے کونسنٹریشن کیمپس میں ڈال کے ٹارچر کر رہا ہے وہاں آپ کی بولتی کیوں بند ہو جاتی ہے کیونکہ آپ اپنا ملک بیٹ چکے you have sold yourself بلکل ٹھیک بات کہہ رہے ہیں سر کیونکہ ایک ریزن میجے گورو آ رہا اگر آپ ان سے پوچھیں ان کا ٹارگیٹ کیا ہے یہ ائر بیرز بنا کے میجر جنرل اور میجر یہ کیا پروف کرنا چاہتے ہیں آپ یہ ائر بیس بنائیں گے پی او کے میں بھارت کے بورڈر کے پاس ایل او سی کے پاس آپ سوچتے کیا ہیں کیا اچیف کر لیں گیا پکر اور میجر جی انہوں نے کوئی ائر بیس یہ جو ہے نا یہ پاکستان کا نہیں ہے ائر بیس پاکستان کے بعد پیسے نہیں ہے چائنا سے پیسے لے کے انہوں نے ائر بیس بنایا ہے وہاں پہ ائر بیس پہلے کا تھا ہوائی پٹی انہوں نے تھوڑا سا موڈیفیکیشن کر کے اور ایمیشن ڈمپ اور فیول ڈمپ وہاں پہ بنائی ہیں یہ سب کھیل چائنا کا ہے پاکستان میں تو نہ اتنا پیسہ نہ اتنی بدھی میں آپ کو بتاتا ہوں ایشو کیا ہے اس میں بتائیے نا پیو کے گلگٹ بارٹستان سے آتا ہے چائنا پاکستان ایکنومک کوریڈور پاکستان کے اندر جب سے انڈیا نے بول دیا کہ خالی کرو ہمارے ایریا ہے چائنا کو بلکل دگ دگوانا شروع ہو گئی تو چائنا نے اپنے چیلے اپنے پیارے سے منے پاکستان کو یہ بولا کہ بیٹا ہم پیسے بھیج رہے ہیں کچھ میلین تمہیں ذرا وہاں پہ کھڑا کرو کچھ تو یہ پاکستان کی فوج تو بکا ہوئے پاکستان کی فوج بکا ہوئے پاکستان کی فوج مرسنری آرمی ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے ایک منٹ امار الطاف آپ جواب بعد میں دیجئے گا ابھی میں پاکستان کو ظلیل کر رہا ہوں آپ ایک انڈیان آرمی آفٹر کو پاکستان کو ظلیل کرنے سے نہیں روک سکتے ہیں میں آپ کو ظلیل کر رہا ہوں میں اب آپ کو ٹھیک سے ظلیل کرتا ہوں سنیے ایسا ہے کہ چائنا نے بولا کہ بیٹا یہ لے پیسے اس کے موں میں مارے یہ لوگ تو اپنے آپ کو بیچتے ہیں ان کا جو آرمی چیف ہے پرانا آرمی چیف رہیل شریف وہ تو کچھ ٹکوں کے لیے سعودی اریبیا میں نوکری کر رہا ہے کسی اور ملک کی یہ تو بھئی ہے رہیل شریف کسی اور کی نوکری کر رہا ہے یہ تو ان کا کردار ہے یہ تو ان کا سنڈرڈ ہے تو اب یہ لوگ بات کرتے ہیں ابھی نندن کی ارے بھئی ابھی نندن کو چھوڑو وہ تو ایک پائٹر پائلٹ تھا اور ابھی نندن کا جہاز گرا پاکستان کے اندر یعنی کہ تمہارے گھر میں گھس کے تمہیں ٹھوکنے گیا تھا وہ چیر اب بات کرو اور رہیل شریف کی جو تمہارا آرمی چیف ہے اور اگر کچھ باتے کچھ چند روپے کے لیے اس نے پاکستانی آرمی کی اور پاکستانی آرمی پورے عام خوصص کی پاکستان کے 22 کرون ملک کے عوام کی عزت عربیوں کے ہاتھ بیچ دی اس نے وہاں پہ کانٹریکٹ پہ گیا نوکری کرنے یہ تو ان کے آرمی چیف کا آل ہے یہ ہمیں دھمکیا دیتے ہیں ارے میں تو ایک بات بتا رہا ہوں آپ میں تو یہاں پہ پردان منتری مودی جی سے ایک بات کہوں گا مودی جی امار علطاف سن لو پہلے اتمنان سے زلی لو جاؤ میرے پاس ٹائم زیادہ نہیں ہے میں مودی جی سے یہ ریکویسٹ کروں گا سر آپ آٹھ دس بلین ڈالر پاکستان کو دیجئے یہ ان کی آدھی فوج آدھی فوج ہو کے آپس میں لڑ مر جائیں گے یہ پیسے کے اتنے بھوکے ہیں یہ خود کو ایک دوسرے کو کٹ دیں گے آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت کینل شیلین سنگھ پیسا دیجے ان کو کینل شیلیندر سنگھ اور انجینئر افتقار چودری کینل شیلیندر سنگھ یہ بات تو بالکل ٹھیک ہی ہے میجر نے میجر نے بات بالکل ٹھیک ہی ہے سردار آر پی سنگھ میں آ Prayer سردار صاحب آ رہا ہوں لیکن پہرے کینل شیلیندر سنگھ اور افتقار چودری افتقار چودری صاحب آپ بھی ایک راج نیتہ ہیں آپ بتائیے نا 1947 سے لے کے آج تک آپ نے پی اوکے کو کبھی اپنا مانا آپ ایک آکرمنکاری دیش ہیں آپ نے پہلے اٹیک کیا ماراجہ حری سنگھ کا آپ نے مانا نہیں کیا ہمارا لانکھ کا آپ کے پاس ہے ہمارا آرے افتقار جی بات تو سنوی جی آنگر کی آپ اپنی حلق تین سے لے کے تابوت تا سب ہندوستان سے جاتا ہے کبھی بھی سٹیٹمنٹ میں یہ آیا کہ آپ کا اپنا پارٹ ہے آپ خود مانتے ہیں کہ پیو کے آپ کا پارٹ نہیں ہے آپ اسی میں ہوای جاز اور ہوای پٹی بنا رہے ہیں تو آپ ہمارے میں یہی تو بنا رہے ہیں آپ یہ تو نہیں کہا رہے آپ یہ تیاری ہمارے ایک راوٹ کے لینڈ کرنے کی کر رہے ہیں ارے جناب میں کہوں گا کہ یہ انویسٹمنٹ اپنے بھوکوں کو کھلائی ہے چائنہ سے پیسے ضرور لیجئے دبا کر پیسے وصول کریے اپنی جمین بیچئے مجھے کوئی اپجیکشن نہیں ہے لیکن کم سے کم اپنے دیش کے ان لوگوں کو آپ ایک بات بتائیے آپ دوائی ہیں چائنہ سے کیوں نہیں ماند رہے ہیں چائنہ آپ کو دوائی کیوں نہیں دے رہے ہیں چائنہ نہیں دے گا ان کو کارل چائنہ ان کو قرائے کے ٹٹو کی طرح استعمال کرتا چائنہ ان کو پپٹ ماسٹر ہے چائنہ ان کا آپ ایک طرف جی ہاں تو اس سے آپ پیسہ لیتے رہیے اور اپنے دیش میں لگائیے ارزو ارزو اور میزے جنرل جیڈی باکشی اپنے میزے کوئر ہو رہا آپ ارپی سے گھا رہا ہوں ارزو اب بتائیے ابھی بھی آپ حسن رہی ہیں آپ کو کیا چنتہ نہیں ہوتی کیا پاکستان کی عوام کو چنتہ نہیں ہوتی کہ ان کے راجنے تھا کچھ ان کے بارے میں کچھ نہیں سوچتے پی اوکے کو جس کو وہ اپنا بھی نہیں مانتے میزے جنرل وہاں پہ چین سے جتنا آتا ہے ان کے پاس جتنا اسے کیا کہتے ہیں جتنی بھیق آتی ہے جتنی بھیق ملتی ہے آپ کو چین سے وہ سب پی اوکے میں لگا دیتے ہیں ارے ہمیں اپنے وہاں کے ناغرکوں کی جنتہ ہے بھائی آلٹیمیٹلی وہ اندوستان میں یہاں ہیں وہ انڈیوم سٹیزنز ہیں ہاں آلٹیمیٹلی سب ہمارا ہی ہے ہم نے آپ کو کچھ کہا ہے آپ اپنے سارے انچل لینے گا نہیں سب ادھر کا ہے وہ ان کی نام سکتے ہیں میزے جنرل میزے جنرل وہ وہی پرانی کیسٹ چلاتے ہیں وہی پرانی سیڈی گھونتی رہتی ہے میں بہت اپنے سندیش آپ کو دینا چاہتا ہوں دیکھئے انہیں سو اکاتر میں آپ کو بڑی امید تھی کہ امریکہ آپ کے ساتھ ہے امریکہ نے سیوند فلیٹ بیچی ہے چین آپ کے ساتھ ہے چین ہستا کشیپ کرے گا اور آپ کو بچا لے گا آپ کے ملک کے دو ٹکڑے ہو گئے نہ چین دکھائی دیا نہ امریکہ پلیز ایسے لوگوں پہ آپ اپنی فیتھ مٹ دکائیے پھر آپ کو دھوکہ ہوگا بہت دھوکہ ہوگا بیکاوز وین پوش کمس ٹو شاہ یو ویل بی الون چائنا کچھ نہیں کرے گا یہ سمجھتے نہیں ہے چائنا سا پوری توجہ اس کے ساؤت چائنا سی ایس چائنا سی تائیوان کی اور ہے جہاں سے امریکہ دباؤ ڈال رہا ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بے وجہ پنگا شروع کریں گے اور چین آپ کی مدد کرے گا امر جواب دو پلیور چیسٹ نٹس آؤٹ آف دہ فائر امر جواب دو امر آلتاوک بولو اور پھر میں دے گارو بارے ارپی سنگھ جنرل دوزار بیس میں میجر جنرل تمہاری فوج جو ہے اس کو شکست ہوئے گی کشمیری آپ کی فوج کو مارے چینی آپ کی فوج کو مارے پاکستانی آپ کی فوج کو ایلو سی پر مارے کشمیری پتھر مارے میجر گوڑا بارے میجر گوڑا بارے چینیز آپ کی فوج کو مارے امر آلتاو سن لو میری بات تمہارا جھوٹ پکلا گیا نائنٹین فورٹی سیون فورٹی ایج تم نے سوچا کہ کشمیری ہتھیار اٹھائیں گے کسی نے ہتھیار نہیں اٹھائیا نائنٹین سکی پائیز کی لڑائی میں تم نے بولا کشمیری ہتھیار اٹھائیں گے کشمیریوں نے اٹھائیں گا دکھا دیا کارگل کی لڑائی میں جو پورانے جین کے سکیٹ میں ہوئی تھی تم نے بولا کشمیری ہتھیار اٹھائیں گے کشمیریوں نے جھوٹا دکھایا ارے آہستہ کشمیریوں نے تمہارے لیے ایک پتھر نہیں اٹھائیا تمہارے ہتھیار کیا اٹھائیں گے کے لیے ایک کا نام بتاؤ عمر الطاف ایک کا نام ورنہ سنو عمر الطاف اگر نام نہیں بتا سکتے تو چھپ رہو کیونکہ میں نے پاکستان کو زلیل کرنا ختم نہیں کرا ابھی 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 وقت ہے میں اور زلیل کرو ہوا سنو جو تم جو رات دن تمہارا جو چرسی پردان منتری موڈی 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 کرتا ہے دن اور رات دن اور رات اس کے پاس اور کوئی کام نہیں ہے اور ہمارے موڈی نے ایک بار اس چرسی کو جواب دینا ٹھیک نہیں سمجھا پتائے کیوں کیوں کی عمر سن لو ہاتھی چلتے رہتے ہیں اور کتے بھوکتے رہتے ہیں بلکل سردار آرپی سنگھ 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 ہاتھی چلے بزار کتے بھوکا نظار یہ پاکستانی ماننے والے لوگوں میں سے نہیں ہے ان کا فول این فائنل کیجئے آپ میں آج کہہ رہا ہوں سننے اشورہ ان کو سن لو ان کے جتے پاکستانی پینل پیٹے ہیں یہ ان کا پیوکے کا جھنڈا ہے میں آج کہہ رہا ہوں دیکھ لیں آخری بار کچھ دن کا ممانہ یہ یہ پیٹا جائے گا اور ہماری جیب میں ہو جائے گا یہ مجھ سے آج رکھو لو یہ پیوکے کا جھنڈا ہے یہ کچھ دن کے ممانہ یہ ہے میں آج کہہ رہا ہوں آپ کو یہ سنگھ کا جھنڈا رہے گا نہیں وہاں اور وہاں پر یہاں پر اپنے ایس پہ بنا رہی ہونا وہی پہ سنگھا لائیں گے آرزو سردار آرپی سنگھ آرزو سنا آرپی سنگھ کا کول آئیے بات ہم ہری سنگھ نلوہ کے باتے ہیں کچھ نہیں ہو سکتا دکھاتا ہے جنڈے کوئی برگ نہیں پڑتا ہم کو لگے رہے لگے رہے کوئی ایسیو نہیں ہے ہم کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کو اپنے آپ کو اپنے آپ کو اپنے کریں یہ 2020 ہے سار 2020 میں آپ پاکستان ارے آرزو تم لوگ 2020 میں کون سا جیتے ہیں بار بار کریے یہ 2020 ہے ارہم سر آپ لاہر کی جمتہ کرنا آپ لاہر کی جمتہ کرنا ایک منٹ آرزو آپ یہ بڑی بار کہہ رہیے نا ونڈے مچ ہے 2020 ونڈے و 2020 میں کون سا جیت گئے آپ لوگ وہ پاکستانی کا ویڈیو یاد ہے ارے مارو مجھے کوئی مارو ارے مارو وہ جو بول رہا تھا یاد ہے ویڈیو یاد ہے یاد دلائیے آپ ایکزامپل ایسا دیجئے آپ کچھ اور بولیے یہ نہیں سوری آرزو سوری آرزو سوری آرزو آپ نے غلط ایسی بات کر رہے ہیں خود کی ہار کا ایسیمپل کون دیتا ہے آپ لوگوں کو پاکستان سے ڈر ہے اگر آپ کو پاکستان سے ڈر نہ ہو اس کا ایسیمپل کون دیتا ہے ایسا نہیں دینا جی آپ کو یہ دیبائیت نہ کر رہے ہیں آپ آرزو انڈین پینلسٹ ہے کی پاکستانی پر لے یہ بتائیے آپ اپنے ملک کو بیٹھ کے کیوں زلیل کر رہی ہیں آپ پہ یہ تو میرا کام ہے میں پاکستانی پینلسٹ ہوں آپ پاکستانی میں پاکستانی پینلسٹ ہوں آپ کو اچھے نہ پتا ہے میجر دورہ اچھا میں معافی جاؤں پاکستان کتنا ڈرتے ہیں آرزو 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 بات سمجھئے آج آرزو یہ اتنا سیریس ٹوپک ہے لیکن میجر نے ایسی بات کر دی آج کھانے میں کیا کھایا تھا آرزو آج آپ ہس نہیں رہی ہیں آرزو آج آپ ہس نہیں رہی ہیں آرزو سمجھئے یہ کتنا سیریس ٹوپک ہے لیکن میجر نے جو بات بولی آپ اگر ادھارن بھی دیتی ہے تو وہ ہندوستان کے دیتی ہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ وہاں جو ہے سب ادھر کا یہ سب اپنا ہے کارنل چیلنج سنگ کارنل چیلنج سنگ اور فکر یوسف زائی فکر صاحب اور کارنل چیلنج سنگ فکر صاحب آپ فکر ذرا بتائیں آرزو سنیے آرزو آپ بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں آپ کا کوئی وجود ہی نہیں ہے اسی لیے بورف ٹھیک بول رہا ہے کہ آپ کے سامنے پرابلم میں یہی بول رہا ہوں کہ آپ کے سامنے اگر ہم آج یہ بول دینا کہ پاکستان اچھا ہے تو آپ بولے گی نہیں پاکستان اچھا نہیں ہے یہ آپ کے اندر سے نکلے گی آواز یہ پروپیگنڈا آپ لوگ یہ پروپیگنڈا آپ لوگ مطلب جب سے پاکستان بنائے اس وقت سے لے کے اور انشاءاللہ پاکستان کہاں سے بنا ہے پاکستان کہانے سے نہ بتائیے یہ آپ لوگ کو ایک بیماری ہے یہ آپ نے کون سا پروپوگنڈا یہاں پہ کوئی کسی کو پروپوگنڈا ہمارے اتنے برے دن نہیں آئے کہ ہمیں پروپوگنڈا کرنا پڑے گا پروپوگنڈا کرنا پڑے گا آپ کو کری رہے اور کیا کرتے ہیں پروپوگنڈا کرنا آپ کو آپ کے طرف سے آرزو بول بھی نہیں رہی ہے آرزو آرزو نے تو سائیڈ بدل لی آپ کے طرف سے پانچ دس منٹ آپ بات کریے آپ بھی سائیڈ بدلیں گے کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ دل کے اندر سے صحیح بات بہار آئے گی آپ نہیں سمجھیں گے آپ ایک کام کریے ایک الگ سے ڈیبیٹ کر لیجے آرزو کے ساتھ آرزو ہماری ریپریزنٹیٹیو ہے وہ بھارت کے لیے اچھا ہی بولے گی کیونکہ آرزو کو پتا ہے کہ اس دیش میں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی مجبوری ہے صرف پاکستان کا نام لینکھی دل سے آپ کسی کے ساتھ نہیں ہے یہ آرزو سمستی ہے آپ سب کو بکار میں دبا رہے ہیں میجر جنرل سب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں میجر جنرل میجر جنرل یہ ائر بیس بنا کے یہ کس کو اور کیا دکھانا چاہ رہا ہے پاکستان یہ میرے کو یہ ابھی تک سمجھ نہیں آیا روٹی کپڑا مکان ہے نہیں جو بیسک ہے دوائی ہے نہیں کرونا سے لوگ مر رہے ہیں یہ ائر بیس بنا کے کیا دکھانا چاہ رہا ہے پاکستان آپ سے پوچھ کے بنائیں گے پلین تو قرائے کے ہیں آپ سے پوچھ کے بنائیں گے دیکھئے ذرا سن لیجے آپ بولیے میجر جنرل سن لیجے دیکھئے پوچھا کرو بولیے میجرے جنرل میرا دل روتا ہے بچار پاکستان کے عوام کے لیے جن کے تیہتر سال کی آزادی کے بعد ان کی جو جمہوریت کبھی نہیں روتا تیس سال تو پاکستان کی پوجھ نے ڈائریکٹ راج کیا تیس سال آپ کے لیے کشمیریوں کی نے کیوں نہیں رہا اور اس کے بعد یہ پیچھے سے پاکستان کی فوج کٹ پتلی نچا رہی ہے آپ کے بیچارے جو پردان منتری ہیں جو پرائیم منسٹر ہیں وہ الیکٹڈ نہیں وہ سیلیکٹڈ پرائیم منسٹر ہیں ان کو اپنی الیکشن کے بازز میں باجوہ صاحب کو تین سال کی ایکسٹینشن دینی پڑی باجوہ صاحب نے دنیا بھر میں بولا کہ وہ پاکستان کو بچائیں گے پاکستان کے لیے لڑیں گے سیوائے ٹیرریسٹ بھیجنے کے سلوار کمیج والے وردی کے باہر والے انہوں نے ابھی تک کچھ نہیں کر کے دکھایا ہے وہ اپنی پراموشن ایکسٹینشن لے کے ہاس رہے جس طرح کی راہین شریف صاحب کو بڑی مشکل سے نکالنے کے لیے آپ کو سعودی عربیا بھیجنا پڑا جو آپ کا آرمی چیف بنتا ہے وہ جانے سے صاف منا کر دیتا ہے وہ آپ کو مرواتا ہے وہ لڑائیاں چھیڑتا ہے جسے ہمیں ختم کرنا پڑتا ہے مجھے بہت افسوس ہے میرے بھائی ہارٹ بلیڈز اور دو پیپل آف پاکستان میجر کورواریا دعا ہے کہ ان کو کبھی ان کو کبھی جمہوریت نصیب ہو پتا چلے جمہوریت ہوتی کیا ہے میجر 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 جہاں تک پاکستان کا سوال ہے فکر یوسف زائیز نے یہ بولا سنو فکر آپ کیوں اتنا پریشان ہوتے ہیں پکار سنیے کشمیریوں کے لئے کبھی نہیں بولتے پاکستانیوں کے لئے دیکھیں سنیے ہمارے لئے تو سب برابر رہے ہیں کیا کشمیری اور کیا بلوچ بلوچ کا خون بیٹا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ میرے کسی گھر کے بندے کا خون بہا ہے ویسی کشمیر کا بھی حال ہے تو ہم تو سب کے لئے برابر بولتے ہیں وی لف بلوچ وی لف بلوچستان اور آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ بھارت اور بلوچستان کا کیا رشتہ ہے فقر یوسف زائی یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا پاکستان بنا ہے بہتر سال پہلے پاکستان بنا ہے بہتر سال پہلے صرف بہتر سال پہلے بلوچستان نو ہزار سال پرانی سنسکرتی ہے میئرگر سبلائزیشن نائن تھاؤنڈ ایئرز اول سن لے ہو انڈیا اور بلوچستان کا ایک الگ لیول ہے آپ لوگ اس لیول میں نہیں ہیں آپ تو کل پیدا ہوئے ہیں یہ آپ لوگ کل پیدا ہوئے ہیں جب جنہ اپنی نین سے جاگا اور اس نے بولا کہ ایک اور ملک بنانا ہے آپ تو کل پیدا ہوئے ہیں افتیکار چودری سمجھ یہاں نا افتیکار چودری اپنے پردان منتری کو سمجھائیے آپ لوگ جب کمپیر کرتے ہیں اپنی جنتا کی افتیکار چودری آپ اپنے نیتا کو کیوں نہیں سمجھاتے یہ جو سو کال ٹائم پاس کر رہا ہیں آپ کے پردان منتری آپ ان کو کیوں نہیں سمجھا رہے ہیں ایک نرسری کا بچہ افتخار افتخار کی سنتے ہیں اپنے آپ کو بلجنی کالر سے کمپیر کر رہا ہے بولیئے افتخار میجر جواب دیں گے پاکستان کا وزیراعظم ہے وہ بھی جنندر سسٹیپرنٹس ہے آپ پاکستان دلاتے ہو پاکستان سنیے پاکستان کا پریزیڈنٹ کوئی بھی ہے پاکستان کے آئین میں یہ کیوں لکھا ہے کہ وہاں کا پریزیڈنٹ پاکستان کا پریزیڈنٹ صرف ایک مسلم ہو سکتا ہے یہ بتائیے ایسا کیوں لکھا ہے پاکستان میں کیوں لکھا ہے پاکستان میں کہ پاکستان کا آر بی چیف صرف ایک مسلم ہو سکتا ہے ایسا کیوں لکھا ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ کا چیف جسٹس صرف ایک مسلم ہو سکتا ہے ایسا کیوں لکھا ہے آپ یا مہاجر مہاجر چھوڑیے یہاں پہ جھوٹ بک بولیے آپ کی ایک دہشتگرد رجیم ہے پاکستان جس نے مانورٹیز کو مار مار کے ان کا قتل کر کر کے آج دو پرسنٹ پر لے آئے ہیں آپ لوگ تو یہ جو پین گھوا کے مجھے سمجھا رہے ہیں جھوٹ بات بولیے آپ ایک بات بتائیے کیا سنیے بھائی صاحب آپ کا جوہی نام ہے افتقار چودری افتقار چودری کیا کوئی ہندو پاکستان کا پرزینٹ بن سکتا ہے جواب دیجئے افتقار چودری جواب دیجئے سوال پوچھا میں نے آپ سے سوال پوچھا میں نے آپ سے جواب نہیں دیں گے میجر جواب نہیں دیں گے میجر عمر الطاف بول دے عمر الطاف بول دے عمر الطاف جواب دے کوئی تو جواب دے کوئی تو جواب دے عرضو عمر الطاف فکر کوئی تو بولیے آپ میں سے کیوں نہیں ہے بولیے آپ تینوں میں سے کوئی عرضو حضرت کے مولیے آپ آپ کے ملک کا پریزینٹ آپ کے ملک کا عرضی چیف ہندو کیوں نہیں بن سکتا یہ بات بتائیے بولیے عمر بولیے فکر بولیے فکر اس لیے نہیں اسلامی جبولیہ نکھومنٹی ہے کیا بات کر رہے ہو یہ کیسا کونسکیوشن ہے ایک سیکنڈ سار میجر میجر فکر آرزو عمر الطاف افتقار چودری صاحب آپ سب میرے کو صرف اتنا بتائیے یہ کیسا کونسکیوشن ہے یہ کیسی سرکار ہے یہ کیسے نیتا ہے یہ کیسے پردھان منطری ہیں جو آرڈر اپنا چین سے لیتے ہیں آپ کے سارے نیتا آرمی چیپ سے لے کے سوکالل پردھان منطری تک سارے آپ کے آرڈر لیتے ہیں چین سے کام کرتے ہیں چین کا پاکستان کی عوام کا یہ سرکار ہے وہ بچارے جنتا جس کو دودھ آج بھی پیٹرول سے مہنگا ہے شرم آتی ہے شرم آتی ہے شرم آتی ہے کی نہیں آتی ہے آپ سب کو شرم آتی ہے نہیں آتی ہے آپ سب کو بچے بلک رہے ہیں بیماروں کو دوائی نہیں ہیں کچھ ہے نہیں ائر بیس بنائیں گے ائر بیس بنا کے کیا کروگے اور ہمارے رہو کے کیا کروگے کیا لین کرائے کے ائر بیس پہ پیسہ چین کا میجر جنرل جیڈی بکھ بولیے میجر جنرل دیکھیں 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 یوسف صاحب نے یوسف صاحب نے یہاں ایک بہت پتے کی بات بولی کہ پاکستان ایک اسلامی جمہوریت ہے اگر پاکستان ایک اسلامی جمہوریت ہے تو ایک آواز کیوں نہیں نکلی وہ اویگر مسلمانوں کے لیے جنہیں آپ کا جو دوست چین ہے برسوں سے تشدد دے رہا ہے دل پہ ہاتھ رکھیں یوسف صاحب آپ نے کہا آپ نے اسلامی جمہوریت ہے اور آپ ہیں ایک آس اچھی طرح بات کے لیے وہ اویگر مسلمان کے لیے آپ کے اویگر اویگر مسلمان بھائیوں کے لیے جنہیں سٹیم کمپ میں ڈال رہا ہے جن کی ڈاریاں کڑوا دی گئی ہیں جن کی عورتیں بھرکہ نہیں ڈال کے سوار روے میں جہاں وہ حضار نہیں دے جو حضرت کے مہار آکے ساتھ میں دولاز نہیں ادا کرتا ہے عرضو عرضو اب کیوں چھپ ہو گئی آپ عرضو میجر جنرل کی بات سنی آپ نے جو میجر گورواریا نے کہا وہ سنا آپ نے آپ جب بھی کوئی بات پوچھے جاتی ہے عرضو تو سب کو جندوستان پر ڈال رہتے ہیں آپ لوگ لیکن اصلی بات تو یہ ہے کہ جہاں آپ رہتی ہیں مجھے بتائیں نا ارے بھائی کیوں کہ سب کچھ تو ہمارا ہے ارے پریشان اس لیے کیوں کہ یہی سے تو گئے ہو میجر بتائیے نا یہی سے تو گئے ہیں ہم لوگ میں عرضو میں آپ کو سمجھا دوں عرضو سنو کانل کانل ایک بار عرضو ایک بار آپ سمجھ لوگ ہم لوگ کیوں پریشان ہیں عرضو آپ نے اکھنڈ بھارت کا نام سنائے یہ پورا پاکستان کا ایریا ایک چلی بھارت کا ہے پاکستان illegal ہے اس لیے ہمیں اپنے ایریا کی اور اپنے بندوں کی فکر ہے کیوں نہ ہو آپ کو اپنے گھر والوں کی فکر نہیں ہے ہمیں پاکستان کی فکر ہے یہ پورا پاکستان اکھنڈ بھارت ہے یہ آئے گا واپس ٹوٹ کے بھارت اکھنڈ بھارت ہے یہ میجر گورواریا میجر جنرل جیری بخشی اور آپ بھی انڈین ہیں عرضو آپ بھی ہندوستان ہی ہیں آپ کو کیوں نہیں یہ بات سمجھ میں آتی یہ ایک اکھنڈ بھارت ہے اور سن لے پاکستان آپ سب سن لیجیے سن لے پاکستان یہ نیا بھارت ہے سن لے پاکستان یہ نیا بھارت ہے میں بتا رہا ہوں بلکل ایک آخری پوائٹ بولیے 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 چودری صاحب بیٹھے ہیں چودری صاحب نے اپنا نام چینج نہیں کرا چودری تو انڈین نام ہے چودری تو ہندو نام ہے اپنا وہ بھی چینج نہیں کرا آپ کو بھی پتہ ہے آپ کا سواگت ہے آپ بھائی ہمارے یہ غلط بات نہیں کرتے ٹی وی پہ بلکل کانل آپ کو ملنا ہے ہمارت صاحب واپس بلکل اور میں یہ چاہتا ہوں عمر الطاف سے لے کے افسکار چودری فاکار آپ سب یہ سنیں تو تکلیف بڑھ جائے گی تکلیف بڑھ جائے گی بات سہی ہے لیکن سن لے پاکستان سو سے اٹھا لیا جائے گا میں سمجھتا ہوں سن لے پاکستان یہ نیا بھارت ہے یہ دو ہزار بیس ہے سن لیجے عمر الطاف اور فکر ہندوستان اب گھر میں گھس کر مارے گا بھارتی سینہ آتنک وادیوں کو بھی مارتی ہے اور آتنک کے آقاؤں کو بھی جو کی آپ سب ہے یہ چھوڑتی نہیں ہے کسی کو آپ کچھ بھی کر لیجئے عمران پی اوکے تو ہم لے کر رہے گا کیونکہ پی اوکے ہندوستان کا ہے اور ہندوستان کا رہے گا آپ سب کا میجر جنرل جیلی بکچی میجر گورواریہ کانل آرپی سنگھ اومار افتقار صاحب پکار آرزو کازمی بہت بہت دھنواز اونے کے لئے بہت بہت دھنواز موسیقی موسیقی